اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ لوگ خیریے سے ہوں گے کٹ ٹو فٹ میں میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں سب سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے باقی باتیں بعد میں ہمارے یہ کورس اردو ونزیرو ون کے حوالے سے ہوگا اردو ونزیرو ون میں چونکہ اتنا زخیم کورس ہے تو طلبہ کو مسائل پیش آ رہی ہیں کہ اس کو کیسے کور گیا جائے تو اس کا حل میں نے ہینڈریٹر نوٹس کی صورت میں نکالا ہے جس میں چیدہ چیدہ نکات کو صفحے پر کلمت کیا گیا جو کہ امتحانی نکتہ نظر سے انتہائی محصر ثابت ہونے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فائنل ٹرم کو ڈسکس کریں گے جس میں لیکچر نوبر انیس سے پینتالیس تک شامل ہوگا لیکچر نوبر انیس جو ہے یہ ہمارا نصر کے حوالے سے ہے کہ اردو نصر کا ارتقاء کیسے ہوا اردو نصر ایک انفرادی سنکھ کے طور پر کیسے سامنے آئی اس میں کن کن عدیب علماء و قرآن کی قابشیں شامل ہیں یہ تمام کا تمام ہم اس میں ذکر کریں گے اس کے علاوہ علماء و عدیب کی جو تصانیف تھی ان کا ذکر کریں گے تو شروع کرتے ہیں لیکچر نوبر انیس اردو نے جدہ گانا تشخص مسلمانہ نے ہند کی آمت کے بعد حاصل کیا جدہ گانا تشخص کا مراد کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی طور پر مطلب ایک کہ انفرادی زبان کے طور پر سامنے آئی اب اردو زبان جو ہے فارسی پنجابی اور عربی سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل فارس اور عرب تجارت کی گھر سے علاقائی لوگ یعنی پنجابیوں سے ملتے تھے اب ملتے تھے تو ان میں افہام و تفہیم کے تبادلے کے لئے کچھ نہ کچھ تو رموز استیارات وغیرہ ہوں گے جس سے وہ تجارت کرتے ہوں گے تو اس زمن میں دو پہلو زرے بحث لائے جا سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو علاقائی لوگ تھے یعنی پنجابی لوگ انہوں نے اہل فارس اور عربی لوگوں سے کچھ رموز کچھ الفاظ کچھ استیارات اٹھائے اور اپنی اردو یا اپنی علاقائی جو زبان تھی اس میں شامل کر دیئے اس طرح سے اردو شامل ہوئی اس طرح سے اردو بنی یا دوسرا اس کا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ اہل فارس اور عرب نے ان پنجابی یا علاقائی لوگوں کے کچھ الفاظ کوپی کیے اور اپنی زبان کے ساتھ ملا دیئے اس طرح سے اردو بنی لیکن اس میں جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اردو کے ترقی اور ترویج میں جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ اندرونی اثرات کے ساتھ ساتھ بیرونی اثرات نے بھی کیا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ نصر کی حوالے سے اردو کو تحریری زبان کا درجہ علماء اکرام نے دیا تھا سب سے پہلے اردو کو تحریری زبان کا درجہ علماء اکرام نے دیا اور ان میں سب سے اہم نام جو ہے این الدین گنجل علم صاحب ہے جو کہ تیرہ سو چھے سے تیرہ سو بانوے تک ہیں اور دوسرا نام ہے خاجہ بندہ نواز گیسو دراز اور ان کی ایک کتاب ہے میراج العاشقین جسے اردو کتاب کی پہلی نصری کتاب کا درجہ دیا جاتا ہے اس سے پہلے بھی کتابیں مطلب جیسے ہم نے ذکر کیا این الدین صاحب کا لیکن ان کی جو تصنیف تھی وہ پہلی نصری تصنیف نہیں تھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اس میں شائری کا پہلو ہو تو اردو کی جو پہلی نصری کتاب ہے وہ میراج العاشقین ہے جو کہ خاجہ بندہ نواز گیسو دراز صاحب کی ہے اور اس زمان میں پہلی عدوی تصنیف جو ملہ وجہی کی سبریس ہے جو کہ چار سو برس پرانی ہے اور اکبری دور کی ہے اکبری دور یہ جو جو ایک شہزادہ گزرہ ہے اکبر شہزادہ اکبر فرمانوہ جو کہ پندرہ سو چھپن سے سولہ سو پاچ تک ان کا دور تھا اور یہ جو سبریس ہے یہ جناب فارسی قصہ حسن و دل کا ترجمہ ہے اچھا اردو نصر کی جو پہلی تصنیف تھی ان میں اکثر جو تھی وہ فارسی کا ترجمہ تھی کچھ فارسی قصوں کے ترجمہ کر کے انہوں نے اردو میں لکھا تھا اچھا اس دور کا جو دوسرا اہم نام ہے وہ فضل علی فضلی ہے جن کی تصنیف جو ہے کربل کتھا ہے جو کہ سترہ سو اکتیس میں انہوں نے لکھی تھی اور یہ جو کربل کتھا ہے یہ واقعہ کربلہ پر مشتمل ہے جیسے میں نے بتایا کہ پہلے جو تصنیف لکھی جاتی تھی وہ ترجمہ ہوتی تھی فارسی کا تو اب یہ جو کربل کتھا لکھی ہے فضل علی فضلی نے یہ بھی واقعہ کربلہ پر مشتمل ہے تو یہ امسی کی اوز بھی آتا ہے انتہائی اہم ہے اگلا نام میر آتا حسین خان ہے اور ان کی تصنیف نو طرز مرسہ ہے جو کہ سترہ سو بچھتر میں انہوں نے لکھی تھی اور جیسے میں نے بتایا یہ بھی فارسی قصہ چار درویش کا ترجمہ ہے یہ بھی امسی کی اوز کے حساب سے انتہائی اہم ہے اٹھارہ سو میں علاقہ اس زبان سیکھنے کے لئے فورڈ ویلیم کالیج بنایا گیا اور ڈاکٹر سرجان گل کریسٹ شعبہ ہندوستانی کے سربراہ تھے اچھا انگریز ہندوستان میں داخل ہو چکے تھے اچھا ڈھارہ سو یہ وہ دور تھا جناب جس میں انگریز ہندوستان بظاہر تو تجارت کے گھر سے داخل ہوئے تھے لیکن اس دور میں آنے کے بعد ان کی جو نیت تھی وہ پلٹ گئی اور تجارت سے آگے بڑھ کر ہندوستان میں حکمرانی کے خواب دیکھنے لگے اور وہ یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہندوستان میں یا برے سغیر میں حکمرانی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ اردو زبان میں عبور حاصل نہ کریں تو اس عبور حاصل کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا فورڈ ویلیم کالیج میں اردو کا ایک شعبہ بنایا جس میں ڈاکٹر سرجان گل کریسٹ اس کے جو ہے سربراہ مقرر ہوئے اور اس شعبے میں اب یہ فورڈ ویلیم کالیج بظاہر تو انگریزوں نے اپنی ذات کے مفاد کیلئے بنایا تھا لیکن اس نے اردو کی ترقی اور ترویج اور اصلاح میں بہت کام کیا ہماری اردو کی گرائمر اور اردو کے رموز و قاف یہ تمام اصلاحات جو ہے وہ یہ جو فورڈ ویلیم کالیج تھا اسی دور میں ہوئی اور فورڈ ویلیم کالیج میں ساٹھ کے سے زائد کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں اردو نصر کی حوالے سے کتابیں شامل ہیں اشار کی حوالے سے کتابیں شامل ہیں گیت کے حوالے سے کتابیں شامل ہیں یہاں پہ اس دور کی چند تصو نیف کا ذکر کریں گے جس میں میرامن دہلوی کی کتاب باغو بہار جو کہ انہوں نے اٹھارہ سو دو میں لکھی یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے انتہائی اہم ہے میر بہادر علی حسینی نے اخلاق ہندی لکھی یہ بھی اسی دور کی کتاب ہے رجب علی نے لکھیا ہے فسانہ اجائب یہ انتہائی اہم ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے جو کہ باغو بہار کا رد کے طور پر لکھی تھی مطلب رجب علی جو تھے یہ لکھنوی اسلوب کو واضح کروانا چاہتے تھے اور باغو بہار کے رد کے طور پر انہوں نے لکھی اور انہوں نے جو لکھنوی اسلوب تھا وہ اپنا ہے تھا اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد اٹھارہ سو بتیس میں دوسرا کالج قائم ہوا جو کہ دہلوی کالج کے نام سے ہے اور اس کے سربراہ جو مقرر ہوئے تھے وہ شیکسپیئر تھے اور انہوں نے دہلوی کالج میں بھی اردو کی لغت ضبط اور اصول پر بڑا کام کیا گیا یہ ہمارا انیسوہ لیکچر تھا امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو لیکچر نمبر بیس آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے اللہ حافظ